بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سیون کلاس ہمارا سیکنڈ چپٹر ہے فورسز اینڈ مشین قوتیں اور مشین ہیں ہمارا سیکنڈ چپٹر ہے ہمارا اوپن کر لیجئے ساتھ سو ہور فرس چوپک ہے ویل اینڈ ایکسل ویل اور ایکسل کیا ہوتا ہے اس کے بارے میں آج پڑھیں گے یہ بھی ایک مشین ہے نا تو اس کے بارے میں آج پڑھ لیتے ہیں یہ سیمپل مشین یہ ایک سادہ مشین ہے ان ویچ او ویل روٹیٹ اراؤنڈ او سمالر ویل پہیہ جو ہوتا ہے وہ ایک چھوٹے پہیے کے سمالر پہیے کے ارد گرد جوتا ہے وہ گھومتا ہے ایکسل ہے اٹیش ٹو دہ سینٹر آف دہ آوٹر ویل جو ایکسل ہوتا ہے وہ آوٹر ویل کے سینٹر میں اٹیش ہوتا ہے ٹھیک ہے فور ایکسل ایسے ہی آپ دیکھ گئے رہے ہیں نا ایمیج میں اس طرح یہ ویل ہے اور اس کے اندر ایک روڈ لائک جو ہے نا یہ ایکسل جوتا ہے وہ موجود ہوتا ہے اس کے اندر ہوتا ہے وہ اٹیش ہوتا ہے اس سے ٹھیک ہے انسٹر آف دہ لارجر فورس ریکوائیڈ ان پولنگ اینڈ پوشنگ بڑی قوت درکار ہوتی ہے اس کو کھینچنے میں اور اس کو دھکیلنے میں ٹھیک ہے ویل اور ایکسل ڈیکریز دہ ریکوائرمنٹ آف فورس بائی دہ چینجنگ ڈیریکشن آف دہ فورس اپلائیڈ ویل اور ایکسل جو ہے وہ لاغو فورس کی سمت کو تبدیل کر کے طاقت کی ضرورت کو کم کرتا ہے ٹھیک ہے اپ فورس اپلائیڈ ٹو دہ ویل جو ہم جب ہم فورس کو ایک فورس کو اپلائی کرتے ہیں ویل پہ ملڈی پلائیڈ ٹرانسفر ٹو دہ ایکسل تو جو ویل ایکسل ہوتا ہے کسی بھی شئے کو کسی بھی شئے کو مطلب یہ ٹرانسفر کرنے میں منتقل کرنے کے لئے لگائی جاتی ہے ٹھیک ہے میکنیزمز ویل اور ایکسل ورک بائی ٹو میکنیزمز جو ویل اور ایکسل ہوتا ہے یہ ورک کرتا ہے دو میکنیزم پر فورس اپلائی آن آوٹر ویل جو فورس ہوتی ہے اس کو اپلائی کر جاتا ہے کیسے ایکسل پر اپلائی ہوتی ہے choคร ON وہ ہم لوگ میکنیزم میں پڑتے ہیں ان دہ ورک ہمارے پیلا میکنیزم ہے فورس اپلائی آور ویل جو فورس ہوتی ہے اس کو پہ 2016 کہ کیا جاتا ہے ہمارے ویل پر ٹھیک ہے ویل اس گریہٹ ہے ویل اس گریہٹر دین advance ویل جو ہوتا ہے وہ بڑا ہوتا ہے ایکسل سے اس کا جو ریڈیس ہوتا ہے وہ بڑا ہوتا ہے دہ ریزلٹن فورٹ ٹرانسفر ٹو دہ ایکسل وین بھی مینی ٹائم مور دن دہ اپلائیڈ فورس سکروڈرائیور فیوسن ہینڈل دس میکنیزم اس یوز ہیوی لوڈز یہ جو میکنیزم یوز ہوتا ہے یہ لفٹ کرتا ہے ہیوی لوڈز کو لے کر جانے میں مدد دیتا ہے سکرنگ ویل آف کارز 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 سک جو ہوتا ہے یہ کافی ٹائم کر دیتا ہے ہمارے بہت سارے کام جوتا ہے وہ بہت جلدی ختم ہو جاتے ہیں دور ایف فورس اسے اپلائیڈ جب فورج ہوتا ہے جو ہوتا ہے کوئی جوتا ہے اپلائے ہوتی ہیں ویل کے اوپر جب جاہر سے بعد ہے جب ہمیں کہیں جانا ہوتا ہے تو ہم لوگ فورا سے پہلے کار نکالتے ہیں فورس لگاتے ہیں قوت لگاتے ہیں طاقت لگاتے ہیں تو جو اپلائے کرتے ہیں ویل کے اوپر موٹر ویکل کچھ بھی ہوتا ہے انجن ویکل اپلائے ہوتی ہے وہ فورج ہوتی ہے وہ ایکسل پر اپلائے ہوتی ہے to increase the speed جب اس کی speed بڑھ جاتی ہے ایکسل کی تو ایکسل turn the wheel the same mechanism is used in the bicycle یہی same mechanism ہے یہ بائسیکل کے اندر بھی use ہوتا ہے اچھا جی اس کے اندر آگے کیا لکھا ہوا ہے uses of wheel and axle uses کیا ہیں wheel and axle uses of wheel and axle wheel and axle have the following uses number one is they provide transportation and lifting power you provide transportation and lifting power they can act as a gear or a wheel with teeth وہ دانتوں کے ساتھ gear یا پہیے کی طور پر کام کر سکتے ہیں you can move larger load quickly with less effort up less effort کے ساتھ جلدی سے زیادہ load جو ہے وہ move کر سکتے ہیں it makes lifting and moving very easy it is used to make screw driver fusion handle and door knock screw driver کیا ہوتا ہے پیچکس ہوتا ہے اور fusion handle یہ آپ لوگ کے سامنے جو نظر آرہی ہیں میں ٹوٹی اس سائید اس سائید بنی ہوتی ہے یہ آپ لوگ کے fusion handle ہے اور door knock یہ آپ لوگ آپ کو پتہ جو دروازے کے سائید پر جو کھولنے والا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں door knock جی تو یہاں پر ہمارے wheel and axle ختم ہو جو کا آگے پھولی ہے تو ہم لوگ first جو ہمارے پاس topic ہے اس کا کام کر لیتے ہیں آپ لوگوں نے ایسے title page first بنا رہینا ہے then number one is word meaning آپ نے کرنا ہے words meaning wheel پہیا mechanism طریقہ car vehicles سواریاں effort کوشش سکرو ڈرائور پیچکس فیوشن پیچدار ٹوٹی روٹیٹ گردش بس your first long question is define wheel and axle and with its mechanism and uses اسی طرح آپ نے long question پہرا ایسے لکھنا ہے جو ہم نے ابھی ایک topic پڑھا ہے اس میں صحیح ہوگا پہلے آپ نے یہاں سے لکھا یہاں تک لکھنا ہے definition کی heading ڈال کے wheel and axle definition کی heading ڈال کے then آپ لوگوں نے force سے لے کر یہاں تک لکھنا ہے سمجھ آ رہا ہے mechanism کی heading ڈالے گی wheel and axle work by two mechanism force is applied on outer wheel force is applied on the axle یہ دونوں لکھ دینا ہے then آپ لوگوں نے first mechanism لکھنا ہے in the first mechanism یہاں سے لے کر یہاں تک off the axle تک then example لائے گی screw driver fusion handle this mechanism is use of lift heavy loads یہاں تک آپ لوگوں کی example آ جائے گی then آپ لوگوں نے second جو بھی ہمارا mechanism تھا forces apply on the axle اس کو آپ لوگوں نے یہاں پر heading کے طور پر لکھا forces apply on the axle then آپ لوگوں نے یہاں سے لے کر many times تک پہلے لکھنا ہے then آپ لوگوں نے motor vehicle سے لے کر increase the speed تک لکھنا ہے is it clear next page پہ آگئے uses of wheel and axle wheel and axle having the following uses آپ نے ان میں سے کوئی سے بھی 3 لکھ لینا ہے start click لیجئے آپ لوگوں نے 3 uses لکھ لینا ہے is it clear اس کام کو اپنی نوٹ بک میں آپ لوگ اتر لیجئے گا then میں نیکس آپ کو جب پراپک پڑھاؤں گی تو اس کا کام بھی تب ہی کر رہا ہوں گی thank you